حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی گھر سے نکلے کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا ماذا اللہ اس نے گھرگر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے ابو جال نے نا غصہ دلایا کہنے لگا مکہ میں کوئی شورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے ماذا اللہ سو سر خوٹ ملیں گے یہ نابی عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی اور یہ صغیر کی بات ہے ابھی رات کو نبی پاکہ بے کا غلا پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم آئیوزیل اسلامہ بے اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں بار نکلا میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں ہر گھر میں فساد ماذا اللہ ہر گھر میں لڑائی فرماتے ہیں رستے میں حضرت عرکم بن زید مل گئے کہنے لگے کدھر جا رہا ہے میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے تجھے در جا رہا ہے نا ادرباد میں جانا پہلے اپنے اپنے گھر کی پہلے خبر لے کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا کہنے لگے تیری بین فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بینوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑ چکے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے حضرت عمر فرماتے میں گیا بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگلہ گئی میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی میرے گھر میں اسلام آگئے فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف روخ کیا دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ میں نے کہا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیئے میرے بہنوئی دروازے کے پیچھے چھوپ گئے فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے پیار بھی بڑا تھا میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی توجہ ہے آپ کی علامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے انہیں لگی کیا کر رہی تھی حضرت فاطمہ خموش ہے زمر کہتے ہیں میں نے ڈانٹ کر بولتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی میں نے کہا قرآن پڑ رہی تھی قرآن پڑ رہی تھی کہا تجھے پتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں فرمایا ساری پتا ہے کہا تجھے ہنگتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں فرمایا وہ بات کی باتیں تھی وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں دوستو توجہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال اس روب اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے مو پہ میری بہن ادھر جا کے گری فرماتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو ایک ہزار مار تو ایک ہزار مار لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی یہ امید نہ رکھنا کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں نے دستے کی طرف سے دستے کی سائد سے تلوار بہن کو ماری زور زور سر سے خون نکلایا حمایہ میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے میں نے زور زور سے دو تلوار کی پشتیں اس کے سر پر بھی ماری خون نکلا پھر میری بہن آگے ہوئی پھر مارا ماتیں جب خون نکلا نا بہن کا تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا ہی میری رگوں میں بھی ہے اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیں بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک میں نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اسے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی قبیلے کی ہوں خبردار تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرمایا تو چارہ کار ٹیل لگا لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا بہن کا جلال دیکھا تو میں میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پاڑ رہی تھی مجھے دکھاؤ جارا کیا پاڑ رہی تھی فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگے تو کافر ہے جا پہلے وضو کر کے آ جا غسل کر کے آ جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پین کے آ پہلے تیار ہو کے آ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا میری بہن نے جھولی میں صفے رکھے قرآن پڑے بہن سنے بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے قرآن پڑے بہن اور سنے بھائی قرآن پڑے بھائی اور سنے بہن اللہ تقدیر بدل دیتا ہے لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں یہ تو رواج ختم ہو گیا یعنی وہ قوم جو کل لڑتی تھی لنگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ محاذ اللہ نعوذ باللہ استقفیر اللہ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑا میں نے قرآن سنا پتہ نہیں قرآن میں کیا لذل سی میں رو رو کے بے حال ہو گیا فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا آج قرآن سنا جب قرآن اللہ کا قرآن پڑا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے میں نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو کہا چلو فرمانے لگے ذرا ٹھائر جاؤ میرے نہ آت باندھو